دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی بھارت کے پردھان منطری کشمیر کے معاملے پر عالمی دباؤ اور لداخ کی بدترین شکست پر بخلا گئے تمام ملبہ عجید ڈول اور بپن راوت پر ڈال دیا کیا یہ موڈی کی روایتی سیاست ہے؟ کیا موڈی اپنا پلو جھاڑ کر بریو زمہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت بھارت کے مقتدر حلقوں میں گونچ رہے ہیں مقبوضہ وادی کے حوالے سے موڈی مجبوراں کون سے اہم فیصلہ لینے جا رہا ہے سابق ملائشین وزیراعظم نے بھارت کو کیسی دھمکی دی ہے جبکہ درپردہ پاکستانی ہتھیاروں نے کیسے بھارت کی بینڈ بچا رکھی ہے؟ معزیز ناظرین گرامی بھارت کے وزیراعظم جناب نرندر موڈی کے اقدامات نے یہ اطراف کر لیا ہے کہ بھارت کو لداخ میں بڑی حزیمت اور شکست کا سامنا کرنا پڑا چین نے جو ٹھکائی چند دنوں میں بھارتی فوج کی کی ہے اس نے بھارتی فوج سمیت حکومت کو بھی نانی یاد دلا دی ہے اندر کی خبریں عام راز کھولنے کی کوشش کرتی دکھائی دے رہی ہیں خوفیہ اطلاعات کے مطابق لداخ کے معاملے پر بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی سخت غصے میں اور انہوں نے سردی تنازع پر بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر عجید ڈول اور چیف آف ڈیفنس بپن راوت کو قصور بارٹہ را دیا ہے تمام تر ملبہ ان دو عام حکومتی عہدداروں پر ڈال دیا گیا ہے جبکہ چند ایک حکومتی اہلکاروں کی جانب سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا کہ عجید ڈول اور بپن راوت کو برطرف کر دیا جائے مگر ابھی تک ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا باہرین کہتے ہیں کہ برطرفی اور تبادلوں جیسے صاف دکھائی دینے والے اقدامات سے گریس کیا گیا ہے کیونکہ ایسے اقدامات اس بات کا ثبوت ہوں گے کہ بھارت نے چین سے معاملات میں کتاہی کا بازابتہ اعتراف کر لیا ہے لیکن موڈی کی بکلات نے تمام تر صورتحال واضح کر دی ہے یعنی بھارت کو لدہ کی جنگ میں بڑی شکست سے دوچار ہونا پڑ معزز دوستو دوسری جانب چین اور بھارت کی کشیدی کے حوالے سے رفتہ رفتہ اصل حقائق منظام پر آ رہے ہیں بھارتی دفاعی تجزیہ کار اجے شکلہ نے گزشتہ روز اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ اپریل کے وسط میں بھارتی سیٹلائٹ ایمیجری کے علاوہ سیگنلز اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ایل ای سی کے پار چین بڑی فوجی مشک کر رہا ہے جس میں پیپلز لیبریشن آرمی کے ہزاروں سے پاہی شریک ہے بھارت کی جانب سے لداخ میں ریزرو فارمیشن کو متحرے کرنے کا عمل اس سال کرونا کی وبا کے پیش نظر منصوخ کر دیا گیا تھا جس کا چین کی پیپل لیبریشن آرمی نے خوب فائدہ اٹھایا سی ڈی ایس اور این ایس اے نے مبینہ طور پر وزیراعظم نریندر موڈی کو بتایا کہ سرحد عبور کرنے کے انفرادی نویت کے اکہ دوکہ واقعات سے وہ خود نمت لیں گے یہ سب کچھ بارہ مئی ترک ہوتا رہا جب چین کے دو فوجی ہیلیکاپٹرز نے پنگانگ جھیل کے پار بھارتی کماننگ جرنل کو لے جانے والے ہیلیکاپٹر کا تاقب کیا تو سرحدی بہران کو پہلی بار اس وقت بازابتہ طور پر تسلیم کیا گیا عجی شکلہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سترہ یا اٹھارہ مئی کو چینی فوجیوں کا ایک جتھا سرحد عبور کر کے بھارت کی حدود میں آیا اور اس جتھے نے بھارتی علاقے میں آٹھ کلومیٹر تک گھس کر بھارتی فوجیوں کو روبرو لڑائی میں بہت مارا ان میں سے بھتر فوجیوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا یوں لئیہ میں واقع چودھویں کور کے ہیڈ کوارٹرز میں پلاننگ شروع ہوئی ایک سینئر افسر نے اس موقع پر کہا کہ جو کچھ کارگل میں ہوا وہ اپنے آپ کو دھور آ رہا ہے چار دن بعد یعنی بائیس مئی کو آرمی چیف جنرل ایم ایم نروانے نے لئیہ کا دورہ کیا چوبیس مئی کو مشکی لڈاہ کے لیے کمک کی منظوری دی گئی تب تک گلوان کے تصادم کو کم و بیش تین ہفتے گزر چکے تھے اس کے باوجود مودی اور بی جے پی یہ کہتی رہی کہ سب اچھا ہے معزز دوستو یہ وہ آرٹیکل ہے جو کہ بھارت کے ایک سینئر تجزیہ کار اور سیاسی دانشور نے گزشتہ روز دنیا کے سامنے رکھا کئی اہم رازوں سے پردہ اٹھنے کے بعد مودی سرکار کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی اور وہ اس قدر بکلاہت کا شکار ہوئی کہ ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کی جانے لگی اور ملک کے وزیراعظم ہونے کے ناتے مودی نے اس میں پہل کرتے ہوئے اپنے ہی وزیروں مشیروں اور عالی حکومتی عہدداروں کی نا اہلی کا پول کھول دیا عجیب ڈوال اور بپن راوت کو قصور وار ٹھہرا کر مودی نے ثابت کر دیا ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت انتظامی امور دوسر طریقے سے نہیں چلا رہی موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ بھارتی عوام مودی سرکار سے حساب مانگ رہی ہے اور لڈاک کی بددرین شکست کا بدلہ لینے کے لیے حکومت کو ترہ ترہ کے مشورے دیا جا رہے ہیں مگر مودی کچھ کرنے سے کاسر ہے نہ صرف لڈاک بلکہ کشمیر کے معاملے پر بھی بھارت کو بڑی دوسوائی کا سامنا ہے پاکستان نے بہترین صفارتکاری کی مدد سے بھارت کو عالمی سطح پر بڑا جھتکا دیا ہے پاکستانی نقشے میں مقبوضہ وادی کو شامل کیا جانا بھارتی شر پسند حکومت کے موں پر زناٹے دار تھپڑ رسید کرنے جیسا ہے جبکہ اقوام متحدہ نے بھی بھارت کو کشمیر کے حوالے سے اہم اور بڑے فیصلے لینے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اقوام متحدہ نے آرڈر دیا ہے کہ مقبوضہ وادی کا فیصلہ کشمیری مظلوم عوام کی رائے کے مطابق کیا جائے اور اب اس میں مزید تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں یہی وجہ ہے کہ مودی سخت پریشان ہے کیونکہ جلد ہی اسے وادی سے کرفیو ختم اور انٹرنیت بحال کرنا پڑے گا اور یہ عمل اس کی موت کا دوسرا نام ہے جبکہ عالمی شخصیات نے بھی مودی پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے اس حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز مہاتیر محمد صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس نے مودی کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ملائشیا کے سابق وزرعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انسانیت کے لیے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا تھا مسئلہ کشمیر پر خاموش رہنا آپشن نہیں عالمی برادری نوٹس لے بھارت کو چاہیے کہ علاقائی بدماش کا کردار چھوڑ کر ایک ملک کی طرح سامنے آئے کولا لمپور میں یوم ایک جہتی کشمیر کے عنوان سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملائشیا کے سابق وزرعظم ڈاکٹر محمد کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی دنیا کی طرف سے ممکنہ رد عمل سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی مقبوضہ کشمیر کی عوام کے لیے بولنے کا انتخاب کیا تھا میرے ذہن میں خاموش رہنا کوئی آپشن نہیں کشمیری سخت فوجی محاصرے میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی حالت زار کا نوٹس لے انسانیت کے لیے آواز اٹھانے کو ترجیح دی ہے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بولنے پر ملائشیا نے پام آئل کی برامت پر پابندی کی صورت میں معاشی قیمت جگئی میں نہیں جانتا کہ نا انصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے پر اتنی بڑی قیمت دینا پڑتی ہے میں نے اقوام متحدہ پر بھارت کے خلاف جو کہا اس پر کبھی معافی نہیں مانگوں گا بھارت مقبوضہ کشمیر میں وہی کر رہا ہے جو اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے اسرائیل نے فلسطین میں دہشت گردانہ حربوں اور قتل عام کے ذریعے فلسطینیوں کو دبایا ہے ملائشیا مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی حربوں کے استعمال کی مضمت کرتا ہے بھارت کو مقبوضہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مد نظر رکھ کر حل کیا جا سکتا ہے تقریب کے دوران خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر چڑھائی کر کے اس پر فوجی قبضہ کر رکھا ہے مودی سرکار نے آرٹیکل تین سو ستر اور پین تیس ایک ختم کر کے مقبوضہ وادی میں ایمرجنسی قانون نافذ کیا بی جے پی حکومت نے لاکھوں فوجی مقبوضہ کشمیر میں تائنات کیے ہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بے شمار خلاف ورزیاں کی گئی نئی دیلی کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کے منصوبوں کو جانتے ہیں ہم مسلسل نئی دیلی کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف بولتے رہیں گے ناظرین اگرامی پانچ اگست کے حوالے سے بھارتی غیر قانونی اقدام کا ایک سال مکمل ہونے پر اپنے ایک ٹویٹ میں سابق ملائشین وزیراعظم مہاتیر محمد نے مزید کہا کہ گزشتر سال اقوام متحدہ میں جو کچھ کہا تھا وہ ایک حد تک محدود تھا لیکن اب جب کہ میں وزیراعظم نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں بغیر کسی روک ٹوک کے بات کر سکتا اور بائی کارٹ اور اس طرح کی تھمکیوں کے بغیر مسئلہ کشمیر پر کھل کر بات کر سکتا دوسری جانے وزیراعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے حق میں آواز اٹھانے پر ملائشیا کے سابق وزیراعظم داکٹر مہاتیر محمد سے اظہار تشکر کیا ہے اور کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر کے خلاف بولنے پر ڈاکٹر مہاتیر بن محمد کا شکریہ ادا کرتا زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان ملائشیا اور ترکی مل کر کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجود کر رہے ہیں جبکہ ایران اور افغان طالبان بھی اسی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں بھارتی ظلم و تشدد نے کشمیریوں کا جینا دو پھر کر رکھا ہے لیکن اب کی بار کئی اسلامی ممالک یک زبان ہو کر کشمیریوں کی آواز بن رہے ہیں جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مستقبل قریب میں کشمیری بھی آزادی کا سورج تلو ہوتا ہوا دیکھیں گے عالمی اداروں نے بھی موڈی کے مظالم کا نوٹس لیتے ہوئے سخت تنبیہات کی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جیسی مسلم دشمن طاقتیں کیا کشمیر کی آزادی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی یا پھر مسلم دنیا کی جیت ہوگی نظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک اپنا ٹھے سارا خیال رکھئے اللہ نگتبان